برننگ فیڈ سنڈروم آر گریرسن گوپالن سنڈروم ایک سیٹ آف سیمٹمز ہوتا ہے باڈی میں خاص کر پاؤں کو کیا ہوتا ہے رات کے ٹائم جلتے ہیں ان میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کئی لوگ تو اتنا ہیٹ اس میں پیدا ہو جاتی ہے وہ واش روم میں جا کے آئیس والے ٹب میں اپنے پاؤں رکھتے ہیں تاکہ جا کے ان کا وہ سنسیشن ریلیف ہو جاتی ہے اور کئی لوگ کچھ مساج کرتے ہیں جیسے کوکوناٹ آئل وغیرہ جس میں پیریفیل سرکولیشن انکریز ہو جاتی ہے یا بلیڈ فلو انکریز ہو جاتی ہے یا کوئی ایک سائزز کرتے ہیں ٹیپ کرتے ہیں پاؤں میں تو اس طریقے سے جا کے کچھ ان کا ریلیف ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ سیمٹمز جو ہیں یہ سنڈروم نارملی ہر ایک انسان کو تو نہیں ہوتا ہے کچھ سیٹ آف پیپل جن کو ہوتا ہے خاص کا ڈائیبٹکس میں یہ برنگ فیٹ سنڈروم بہت زیادہ ہے کامن ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو نیوروپیتھک سیچویشن ہوتی ہے نیوروپیتھی نیفرپیتھی یا جیسے کیڈنیز میں ڈیمیج کرنا ریٹینوپیتھی آئیز میں ڈیمیج ہونا اس طرق سے پیریفیل نرو انڈنگز ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ڈیمائیلنیشن وغیرہ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جو فائن نرو انڈنگز میں پیتھک نیوروپیتھک پین سٹار ہو جاتا ہے اور وہ دیکھیں جو سنسلی نرو سے ہیں وہ وہاں سے پین اب چلتا ہے اور یہ سوائنل کارڈ کا تھو موٹر فنکشنز جب برین تک پہنچتا ہے یہاں سے مال لیجئے کہ ہی پاؤں میں جلن جیسے ہو رہی ہے تو آدمی وڈرا کرتا ہے پاؤں کو تو موٹر ایکٹیویٹیز کا کام کر لیتی ہے سنسری ایکشنز میں سنسیشنز محسوس ہوتے ہیں موٹر میں آپ ایکشن کرتا ہے تاکہ وہ ڈیفرنڈ کریں امپارٹنٹ ہے جیسے شوگر والے پیشنٹ کو جب تک ڈائیبیٹیز پراپرلی منیج نہ کی جائے اس طرح سے ان کا یہ نیوروپیتھک پین تقریباً ٹھیک نہیں ہوگا ڈائیبیٹک میں ایک تو وہ چیز ہے کہ اس میں فوٹ ایمپیٹیشن تک کرنا پڑتا ہے کیوں کہیں لاؤس اف سنسیشنز بھی ہو جاتی ہیں لاؤس اف سنس پہلے نیوروپیتھک پین ہو گیا پھر اس کے بعد فنکشن لسا ہو گیا یا کام فنکشن کرتے ہیں تو اس طرح سے وہاں پہ اگر زخم لگی جلدی ہیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ سنسری سسٹم انٹیکٹ نہیں رہتا ہے پہلے تو پہلے سنسری سسٹم زیادہ انٹیکٹ تھا ہیٹ محسوس ہوتی تھی لیکن بعد میں تو کچھ سنسیشنز ہی نہیں محسوس ہوتے ہیں اس طرح سے نیوروپیتھک پین ہوتے ہیں وہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں بعد میں بگڑ کر وہ امپٹیشن تک کرنا پڑتا ہے اب نیکسٹ جو کاؤس ہے پینٹو تینک ایسے ویٹمن ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے اس سے بھی نیوروپیتھک پین ہوتا ہے ڈرگ آف چوائیس فار برننگ فیڈ سنڈروم اس پینٹو تینک ایسڈ تو یہ کیا کرتا ہے کوئی بلٹ سرکلیشن وہاں پہ انکریز کرتا ہے وہاں جا کے اس کو بیٹر بنا دیتا ہے اور نیکسٹ ہے بیٹویل ڈیفیشنسی یا فولک ایسڈ خاص کر جو بیٹویل ڈیفیشنسی ہے کئی دفعہ لوگ تو ملٹی ویٹمن انجکشن لگاتے ہیں لگانے کے بعد بولتے ہیں جی نا اس کو ریلیف ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹویل ڈیفیشنسی جو ہے میلین شیٹس وگرہ ریپیئر رگوں میں ریپیئر وگرہ بھی کرتے رہتی ہیں اور بیٹویل ڈیفیشنسی خاص کر ڈیابیٹکس میں زیادہ چانسز ہیں ہونے کے جو پیشنٹ میٹ فارمی لیتے ہیں ان میں بیٹویل ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس لیے پریفرابلی بیٹویل اب جب دینے سے پیشنٹ ریکور کرتا ہے تو آپ کا برنگ فیڈ سنڈروم بھی ایمپرو ہو جاتا ہے برنگ فیڈ سنڈروم کا جو پین ہے وہ رات کے ٹائم کیوں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ جب آدمی ریسٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو کور کو بلیڈ فلو کم ہو جاتا ہے اور پاؤں کو بلیڈ فلو انکریز ہو جاتا ہے اور انکریز ہونے سے ویزو ڈیلیٹیشن ہوتی ہے ویزو ڈیلیٹیشن سے وینز کا ڈسٹنشن جب ہوتا ہے تو وہاں پہ نرو سسٹم سنسری نرو سسٹم سے میسیج جاتی ہے اور جا کے وہاں پہ وہ پینز زیادہ ایکسیسر بیٹ رات کے ٹائم اس لیے ہوتا ہے مارنی ٹائم پہ کم ہوگا موسٹ امپارڈنٹ یہ برنگ فیڈ سنڈروم اگر زیادہ چلنے سے ایکسیسر بیٹسائز کرنے سے آپ کا جو بوٹ ہے ٹائٹ ہوگا یا سوک سے ٹائٹ لگا دیئے ان کا بھی ریفلیکس پرابلم آ سکتی ہے اوبیسٹی جو ہے آپ کا اس سے بھی اندیورپیتی سٹارٹ ہو سکتی ہے شیعتکہ یا ریڈیگلوپیتی جہاں پہ بھی نروس انڈنگز ہوئے ان کو ڈیمیج جب کر لیتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی نیورپیتی پین بارڈی میں آت سکتے ہیں اور جب نیورپیتی پین جب ہو گئے تو سنسری سسٹم زیادہ ایفیکٹڑ ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ سنسیشنز آف پین اور برنگ ہو سکتی ہے اس تک سے ٹنگلنگ ہے پین پرکنگ بغیرہ بھی ہے یہ بھی نیورپیتی کی سیمٹمز ہیں شیعتکہ میں پرٹیکلر کوئی خاص رگوں پر افیکٹ کر لیتا ہے تو وہ رگوں پر جو پڑتا ہے افیکٹ ریڈیوکلوپیتی پین انٹینس پین ہو سکتا ہے برنک فیڈ سنڈروم جو ہے ہائی یورک ایسٹڈ کی بھی آ سکتا ہے فرسٹ آر سو میٹا ٹالسل جو ہوتا ہے وہاں پہ بھی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے نرو سسٹم پہ بھی افیکٹ کرتا ہے ہائیپو تھائریڈزم وہ ان میں بھی بلڈ سرکولیشن یا میٹا بلزم سلو ہو جاتا ہے سو نیورپیتی پین ہوگا سنسری سسٹم میں پرابلم پڑتی ہے اور برنک فیڈ سنڈروم ہوتا ہے ڈرکس انڈیوز جو ہے خاص کر کیمو تھرپی جو ہے انٹی کینسر ڈرکس جو چل رہی ہوتی ہیں ان میں کیا ہے کہ نیورپیتی پین زیادہ ہوتا ہے پرٹیکلور کوئی سی ڈرکس سے زیادہ پین ہوگا نیورپیتی پین زیادہ ہوگا اور بی ٹویل کی بھی ڈیفیشنسی ساتھ میں ہو جاتی ہے سو اس وجہ سے زیادہ نیورپیتی پین ہوتے ہیں اور پیشنٹس آن انٹی ٹوبرکلور ڈرکس اس میں کچھ خاص ڈرکس ہوتی ہیں آئین ایچ وغیرہ جس میں پیریڈ اکشن وغیرہ بھی دیا جاتا تاکہ نیورپیتی نہ ہو اس طریقے سے بہت ساری امیونسپریسیو ڈرکس ان کے ساتھ بھی نیورپیتی پین ڈیولپ ہو جاتا ہے نیورپیتی ہوتی ہے ہیپیٹیٹ سی وائرل انفکشن کی ویسے ترمیل سٹیج میں ان کے بھی نیورپیتی ہوگی ایچ آئیوی پرٹکولرلی ان میں جو ایچ آئیوی کی جو میڈیسنز ان کے کھانے سے بھی نیورپیتی ہوتی ہے لیکن وہ عور کم کرنے کی اس کو ٹریٹمنٹ کو سٹاپ نہیں کرنا ہوتا ہے تارسل ٹرنل سنڈروم میں کنڈیشن ہوتی ہے اس میں نیورپیتی ہوتی ہے کیونکہ کمپارٹمنٹل سنڈروم یا رگوں کے اوپر پرنے سے دیسٹل ایریا میں بلڈ فلو کو سرکولیٹ شن کو ڈی گریز ہو جاتی ہے وہاں سے بھی نیورپیتی اور نیورپیتی پین ہو سکتے ہیں ایکسیسیو وارکنگ سے یا سائیک الجیکل بھی ہیں ان سے بھی تقریبی نیورپیتی پین ہو سکتے ہیں ہائیپر تنشن پورلی کنٹرول اسے بھی نیورپیتی پین ہو سکتے عورتوں میں خاص کر پوس منو پازل میں نیورپیتی پین ہو سکتے برنگ فیڈ سنڈروم ہو سکتے ایسے بھی ان کو ہارٹ فلش زیادہ ہوتے دیفیشنسی سے نیورپیتی پین ہو سکتے ہیں یہ آسان ہے بی ٹویل اور فولک ایسی دیفیشنسی کو اگر ہم لیبارٹی میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے تو معلوم ہو گا کہ بی ٹیل یا فولک ایسی دیفیشنسی ہے تو اسی طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ کرنے سیشنس کامود ہوتا انیمیا میں ایلکول نیورپیتی کامل لی نون ہے اس کو ایوائیڈ کیا جانا چاہیے کرانی کرنی ڈیزیز ان میں بھی نیورپیتی ہوتی ہے وہ کرانی کرنی ڈیزیز کو مینٹین رکھنا ٹریٹ کرنا پیشنٹ ڈیالیس نیورپیتی ان کو برنک فیٹ سنڈروم ہوگا ویسکولیٹ جو ہوتی ہے ویسلز کا انفلمیشن وہ آٹومین ڈیسارڈرز ہوتے ہیں وہ اس کو کریکٹ کرنے سے ویسکولیٹ کرنے سے بینی فیٹ آسکتا ہے برنک فیٹ سنڈروم میں ایلرجی اور برنک فیٹ سنڈروم کہیں لوکل انفلمیشن ہے وہ وہاں پہ اس وجہ سے بھی نیوروپیت پیین ہو سکتے ہیں اور برنک فیٹ سنڈروم ہو سکتا ہے کہتے ہیں نیورو ڈیمیش یا نیوروپیت ریورس نہیں ہو سکتا ہے لیکن ڈیابیٹک اگر اس کا منیجمنٹ ٹھیک تر کیسے چل رہا ہے تو یہ ڈیوانس نہیں ہوگی ڈیزیز ڈیابیٹک پیشنٹ جو ہیں اکثر میٹ فارمین لیتے ہیں میٹ فارمین کا سائی ڈیفیکٹ ہے بی ٹویل ڈیفیشنسی ہونا سو بی ٹویل ڈیفیشنسی سے نیوروپیت پیین یا برنک فیٹ سنڈروم ہو سکتے ہیں وہ ریکٹیفائی کرنے سے بہت سارے چیزیں ریورس سنڈروم بی پیشنíre ڈیفیر پیشن Land ڈیفیشن رینت ڈیفیو سو ڈیفیو ـی ہی んだも کسی طے میں XXo beyond ڈ�یں ڈosto انکوری ڈتیین ڈیون ڈید fait ڈنی ریز کرан ڈا ڈpp uncommon Lūd ڈپ ڈیون ڈیون ڈر躺 ڈیون ڈام ڈیون 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 ڈیونôt choisی أنا همیz tad nós watہی ڈیون 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 ڈیونی Cher اب nich夷 ڈیون 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 جیسے نہیں کرتے کی 35 جیسے